عوام کو بشلی بلو میں رلیف دینے کا یہ معاملہ ہے آئی ایم ایف نے اگس کے بشلی بلو کی وصولی اگلے چھے ماہ میں کرنے کی منصوری نہ تھی آئی ایم ایف بشلی کے بلو میں عوام کو رلیف دینے پر غور کرے گی بشلی کے بلو میں رلیف کے معاملے پر آئی ایم ایف نے وقت مانگ لیا مسیح جانتے ہیں بیرو چیف سلامبا خالی چمیل سے جی خال چمیل آگاہ کیجئے گا ملک بر میں جاری اتجاج کو مدنظر رکھتے ہوئے کون سی تجاویز زیر غور ہیں دیکھیں ایک تو یہ فوری طور پر یہ تھا کہ اس وقت جو بشلی کے بلو آئے ہیں ان کو تین سے چھ ماہ کی قسطوں میں تبدیل کیا جائے اور پھر بصولی بھی ان کی جو ہے کہ وہ اکتوبر نومبر تک کی جائے لیکن اس میں مجبوری یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمیٹمنٹ شکی گئی تھی بوس میں پھر وہ پوری نہ ہوتی تو اس لیے جو اس وقت نگران وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آئی ایم ایف وقام سے رابطہ کیا اور اس صورتحال سے اگاہ کیا لیکن آئی ایم ایف نے فوری طور کی اوپر ایسا کرنے سے مازد کی ہے اور انہوں نے دکھایا کہ وہ اپنے لیول کی اوپر اس کا جائزہ لیں گے ملکن ہے یا نہیں ہے کہ اس سے جو براڈر آداف ہیں کہ اب وہ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے کہ حکومت کو جواب سے اگاہ کیا جائے گا تو فیل وقت یہ معاملہ تو جو ہے وہ ابھی التباہ میں پڑ گیا ہے اب اس کے علاوہ حکومت کے بعد سردہ جو ہے کہ وہ کوئی ایسی کنکریٹ سالڈ آ تجاویز نہیں ہے کچھ جو ہے کہ سرکاری ملازمین یا جو واپدہ کے ملازمین تھے جن کو فری یونٹس آویلیبل تھی خاص طور پر جو گریٹ سیونٹین اور اس کے اوپر کے وہ ختم کرنے کی تجویز آن ٹیبل موجود ہے پھر یہ ہے کہ جو اس کے مختلف سلیبز کرنا اور اس سلیبز کے اندر کچھ ایڈجیسمنٹس کرنا اس حوالے سے بھی کچھ تجاویز زیریں گوہ رہے ہیں اور پھر ملک بھر میں جو مارکیٹیں ہیں کہ ان کو دوپیر میں کھولا جائے شام چھے بچے تک اور اس کے بعد بند کیا جائے تاکہ انرجی کم سے کم یوز ہو اور ان کے بل بھی خود کم ہو لیکن جو میجر ایشو تھا کہ جس میں کپیسٹی پیمٹ کا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے جسی طرح سے جو ریکاوریبل اماؤنٹس ہیں جو ٹو پائنٹ فائیو ٹریلین ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ اس میں اے جے کے کی اور صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کی اپنی ڈیفالٹ اماؤنٹ ہے وہ ابھی تک پیئے نہیں ہو رہی تو اس میں صرف جو ہے کہ وہ ٹیکسوں میں ریلیف بھی نہیں دیا جا سکتا جس سے آپ کے ٹیکس ریمنیو کے سارے عداف متاثر ہو رہے ہیں ایک یہی ایشو تھا کہ جس کو مختلف قسطیں کی جائیں لیکن اس میں بھی ابھی آئی ایم ایف کی منظوری جو ہے کہ وہ نہیں ہوئی تو اس لیے ابھی آئی ایم ایف کی منظوری کا انتظار کیا جائے گا جیسی جواب ملے گا اس کے بعد پھر کوئی اناؤنسمنٹ کی جائے گی جی بہت شکریہ خیل چبیل آگاہ کرنے کے لیے